بسم اللہ الرحمن الرحیم بای در نیم آف اللہ موسٹ گریشیس این موسٹ مرسیفل فرنس ٹڈی مائی ٹاپک ایز ایز آباوٹ دا فارمل لنکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو فارمل لنکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ فارمل لنکس کسے کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کتنے فارمل لنکس ہیں تو شلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو فارمل لنکس دوستو فارمل لنکس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارمل لنکس کو کوہیسیو ڈیوائسز بھی کہتے ہیں لنکنگ ڈیوائسز بھی کہتے ہیں ڈسکورس میکر بھی کہتے ہیں کاننیکٹرز بھی کہتے ہیں اور ٹرانزیشنل ورڈز بھی کہتے ہیں دوستو اب آتے ہیں فارمل لنکس کی ڈیفینیشن کی طرف ڈیفینیشن فارمل لنکس آر لنکس which connect hold sentences words and phrases together دوستو formal links links ہوتے ہیں connectors ہوتے ہیں جو کہ connect کرتے ہیں hold رکھتے ہیں sentences کو words کو اور phrases کو two words کو two sentences کو اور two phrases کے درمیان ہم کیا use کرتے ہیں formal links use کرتے ہیں formal links اور cohesive devices formal links کو cohesive devices بھی کہتے ہیں are used in cohesion دوستو اس کو cohesion میں use کیا جاتا ہے ان formal links کو cohesion کسی کہتے ہیں اور coherence کہتے ہیں میں نے اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس میں explain کیا ہے اگر آپ لوگوں کو cohesion اور coherence میں کوئی problem ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو cohesion کیا ہوتا ہے کہ cohesion میں ہمارا جو main point ہوتا ہے وہ grammar ہوتا ہے ٹھیک ہے جس paragraph کا grammar ٹھیک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس paragraph میں cohesion ہے ٹھیک ہے تو cohesive جو paragraph ہوتے ہیں cohesion جو ہوتا ہے اس میں formal links یا cohesive devices use ہوتا ہے ٹھیک ہے the main function of formal links اور cohesive devices are to connect sentences not to create logical connection between sentences دوستو جو main function ہے formal link کا یا cohesive devices کا وہ کیا ہے just to connect sentences ٹھیک ہے not to create logical connection between the sentences logical connection کا مطلب یہ ہے کہ اس میں meaning create نہیں کرتا ٹھیک ہے cohesive devices کا تعلق جو ہے وہ meaning سے نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایک paragraph میں cohesive devices ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں meaning ہوگا ٹھیک ہے یا اگر ایک paragraph میں cohesive device نہیں ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس paragraph میں meaning نہیں ہوگا یا اس sentence میں meaning نہیں ہوگا اس کا main جو point ہے main جو مقصد ہے وہ ہے just to connect two words or just to connect two sentences grammatically اگر دو sentences ہے اس کے درمیان proper formal link use ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف میں اس sentences میں cohesion ہے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے formal links ہیں formal links cohesive devices linking devices discourse makers connectors and transitional words دوستو یہ جو الفاظ میں repeat کر رہا ہوں کہ formal links کو اور کون کون سنام وں سے پکارا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو mcqs میں یہ points آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا ہے we have seven cohesive devices which are given below دوستو ہمارے پاس seven cohesive devices ہیں جن کو ہم one by one explain کریں گے ٹھیک ہے first of all ہم ان کو لیزم third one ہے refering expressions fourth one ہے repetition and lexical chain fifth one ہے substitution sixth one ہے ellipses seven جو last one ہے وہ ہے conjunction تو دوستو اب آتے ہیں explanation کی طرف explanation verb form دوستو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس verb form تو verb form کو ہی explain کرتے ہیں we have five form of verbs دوستو form ہوتے ہیں five ہوتے ہیں ٹھیک ہے first of all جب ہم fifth میں تھے تو ہمیں کیا پڑھایا جا رہا تھا کہ verb کے تین form ہوتے ہیں ٹھیک ہے go win gone just یہ ہی پڑھایا جاتا تھا لیکن دوستو بعد میں جب ہم metric میں آگئے یا FAC میں آگئے تو ہمیں fourth form and goes fifth form ٹھیک ہے تو دوستو اس کے علاوہ جتنے بھی verbs ہیں کم ہے کٹ ہے جتنے بھی ہے ان کے بھی five form ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آتے ہیں کہ یہاں پر اس کا رول ہے ٹھیک ہے فارمل لنکس میں اس کا کیا رول دوستو اگر ایک بندہ ہے وہ سٹوری لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ناول لکھ رہا ہے ایک لٹر لکھ رہا ہے اپلکیشن لکھ رہا ہے یا دوسرا پیٹری لکھ رہا ہے جو بھی ہے تو وہ کون سا verb فارم یوز کرے گا وہ کن ٹیک سٹ کو دیک رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نیکس ٹویک آؤں گا یا آ رہا ہوں تو میں کون سا verb فارم یوز کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی verb فارم ہیں جتنے بھی مطلب literary genres ہیں story ہیں novel ہے letter ہے جو بھی ہیں اس میں آپ نے proper verb فارم یوز کرنا ہے ٹھیک ہے according to the situation according to the context ٹھیک ہے تو اگر آپ proper verb فارم یوز نہیں کریں گے اگر آپ story لکھ رہے ہے اور آپ future کو discuss کر رہے ہے ٹھیک ہے یا آپ مطلب future present کو بیان کر رہے ہے present tense use کر رہے ہے verb کو تو کیا ہوگا کہ آپ کی story ہے وہ story نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جو verb forms ہیں وہ proper لگانے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر تو دوستو یہاں پر example میں بھی بات لگائی ہے کہ اگر ایک writer story لکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ verb third form ہے دوستو کہتے ہیں کہ پر لیزم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں repetition ہوتا ہے کس چیز کا sentences کی structure کا کہ اگر ایک story آپ لکھ رہے ہو ایک poetry یا ایک novel آپ لکھ رہے ہو شائری جو بھی آپ کر رہے ہو ان کے sentences کا جو structure ہے ان کا لگ بک سیم ہو توڑا بہت اگر فرق ہو تو problem نہیں ہے لیکن اگر اس میں زیادہ فرق ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو پیریلیزم کا جو concept ہے اس میں یہ main point ہے کہ sentences کے درمیان اس کا جو length ہے structure ہے ان کا same ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے repetition of sentences دوستو example کی طرف آتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے example نہیں لکھا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ sentences کا structure بتانا چاہتا ہوں کہ sentences کا structure کیسا ہونا چاہئے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو poetry ہوتی ہیں ان کے lines کی درمیان جو length ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک line ہے اس کا length اتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو دوسرا length ہے دوسرے sentence کا length ہے اس کا بھی اتنا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں توڑا بہت فرق ہو ٹھیک ہے تو پھر بھی کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس structure جو ہے وہ same ہونا ضروری ہے یہ structure ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اب جو بعض writer ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو story ہوتی ہیں یا شاعری ہوتی ہیں اس کا ایک length اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے کا اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا جو ہوتا ہے اس کا اتنا ہوتا ہے تو یہ structure جو ہے یہ parallelism اس کی مخالفت کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب یہ structure ہے lining کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی دوستو کل کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ریفرنگ ایکسپریشن کو ریپیٹیشن اینڈ لیکزیکل چین کو سبسٹیٹیوشن اینڈ ایلیپسس کنجنکشن کو ہم پڑھیں گے تو دوستو اگر اس ویڈیو میں کسی بھی جگہ پر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ کمنٹ باکس میں منشن کریں اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے ورس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much